السلام علیکم ایویرون آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت پیارا سا ڈیزائن یہ شلوار کا پرنٹ ہے اور یہ کمیز کا تو آج میں آپ کو یہ میں پانچ سال کی بچی کا سوٹ بنانے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو میرمنٹ بتاؤں گی اکثر بہنوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ میرمنٹ نہیں بتاتی تو یہ میں نے لیا ہے دیڑ دیڑ گرز کا کپڑا 1.5 یہ اور 1.5 یہ تو ہم یہ تین میٹر میں پانچ سال کی بچی کا سوٹ بنانا آپ کو سکھائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں نئی آنے والی ویڈیوز آپ جلدی سب سے پہلے آپ کے پاس فون چکے چلے میں آپ کو سب سے پہلے اس کی میرمنٹ بتاتی ہوں ہمارے پاس لیندھ ہے سب سے پہلے ہم لیندھ دیکھیں گے لیندھ ہے ہمارے پاس 23 پھر ہم اس کا دامن دیکھیں گے دامن ہے ہمارے پاس 14 اب اس حساب سے ہم کٹنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا ایک کپڑا لے لیں گے اس کو سنگل کر کے پہلے ہم اس کے دامن پر نشان لگائیں گے 15 لگائیں گے ایک ایک انس ہمارا سائٹ پہ چلا جائے گا اب ہم اس کو ایسے فولڈ کریں گے آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اسی طرح میرے چینل کو لائک کرتے رہیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو اچھے سے بتا سکیں جس چیز کے آپ نے معلومات کرنی ہو پلیز ہمیں ان بوکس میں میسیج کر سکتے ہیں اب ہم اس کی لیندھ لیں گے 22 تھی ہم اس کا حاف پڑھا کریں گے سلائی میں جانے کے لئے اب ہم اس کو اس لحاظ سے ادھر سے بھی 22.5 ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہاں سے اور یہاں سے کٹ کر دیں گے کپڑے کو سیدھا کر لیتی ہوں اب میں اس کے کٹنگ کرنے لگی ہوں بسم اللہ حضر اس کو ہم برابر کٹتے جائیں گے تاکہ ہمارا کپڑا برابر ہی کٹے ہم نے نشان لگایا تھا دے دیکھیں یہ ہمارا بلکل برابر ہے کپڑا یہ ہمارا پاس فرنٹ اور بیک الگ سے ہو گیا ہے اب اس کو ہم ڈبل فوڈ کر لیں گے اور ادھر سے ہم اس کی کٹنگ کا نشان لگائیں گے اب ہم اس کی تیرے کے پیمائش کرتے ہیں تیرہ ہمارے پاس 11 ہے 11 کا میٹ کریں گے 5.5 یہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے اس کو اب ہم کٹنگ کریں گے پیاں سے ہرکی سے تیر سٹر کرتے ہیں یہاں سے ہرکی سے تیر شرد کرتے ہیں اس سے فٹنگ کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس سے فٹنگ کی کٹنگ کر لیتے ہیں جب آپ کس سے کھائیں گے یہاں سے یہ چاکوں کا نشان لگا لیتے ہیں اس طرح ہمیں سینے میں آسانی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس پرانٹ بیک الگ ہو گیا اگر ہم اس کے بازو بھی کٹنگ کریں گے یہ سائیڈ سے جو ہمارے پاس کپڑا بچا تھا لیکن آج کل گرمیاں ہیں تو یہ ہاں بازو بھی چل جائیں گے اس کو یہ ڈبل کر کے یہ ہمارے پاس بازو آ جائیں گے بازو کے ایسے ہم نشان لگائیں گے یہ کندے کی کٹنگ اس کو اس کے برابر کار جاتی ہوں یہ دیکھیں گرمیوں کے حساب سے میں نے بازو اور چھوٹے کر دیا ہے یہ اب اس کو ایسے ڈبل فولڈ کر کے ہم اس کی کندے کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارے پاس بازو تیار ہو گیا سمپل سی آگے سے میں لیس لگاؤں گی تو یہ ہمارے پاس شرٹ تیار ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پلیز میری ویڈیو پوری دیکھئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اب ہم اس کی شلوار کی کٹنگ کرنا ہے شلوار کو ہم نے ایسے لیندھ میں سیدھے لمبائی میں لیا اس کے بعد ہم اس کو ڈبل فولڈ کیا یہ ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کیا ڈبل فولڈ کر کے ہم نے کپڑے کو یہ دیکھیں گے ہم نے اس لمبائی کے ساتھ سے اس کو ڈبل فولڈ کیا اب ہم اس میں شلوار کی لیندھ میر کریں گے لیندھ ہمارے پاس ہے 23 23 ابھی ہم نے 23 کے ساتھ سے کٹ کر دینا ہے نشان لگانا ہے اس کو پھر ڈبل فولڈ کر کے اس کو ہمیں یہاں سے الگ کر لوں گے اس میں شلوار کی بنایں گے چود تو جتنا مرضی آپ کھلا یا تانگ ڈک سکتے ہیں میری بچی چھوٹی سی ہے پانچ سال کی بچی کا ہے تو ہم اس کا نارمل سا ٹراؤزر رکھیں گے یہ دیکھیں اس ساب سے یہ فٹنگ کا ہے اس سے تھوڑا سا اور کھلا کر لیتی ہوں اس کو ایسے اوپر سے ایسے جا کے اس کی شیم بنائیں گے کپڑے کو اچھے سے برابر کر لیں تاکہ ہمارا جو کھٹیا وہ کپڑا ہے وہ بھی کہیں یوں گو پکیں تو ہم ایسے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ کھلنے کھوٹنے والے بچے ہوتے ہیں تاکہ شلوار بچوں کی پھٹے نہ یہ ہم شلوار کے اندر ایسے تکون کے حساب سے ڈال دیں گے اب میں آپ کو اس کو سلائی کا طریقہ بتاؤں گی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ میں نے پانچ سال کی بچی کے کارٹ لیا ہے یہ شلوار اور یہ کمیز اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس پیس بچا ہے اس کا میں تین سال کی بچی کا سوٹ بناوں گی تو اس کی ویڈیو آپ کو نیکس ٹوٹوریل میں مر جائے گی تو اس کے بعد اب میں آپ کو اس کا سلائی کا طریقہ بتاؤں ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کو کسینے لگی ہوں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ میں نے اس کو مٹ بنا کے یہ دیکھیں کمٹ بنا کے اس کے اوپر میں نے گلہ اسی شرٹ کے اوپر شفکا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ایکسٹرا کپڑا لگائیں گے اس کے فرنٹ سائیڈ پہ ہم یہ ایکسٹرا کپڑا لگائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ہم یہاں سے سلائی کریں گے یہاں سے اور یہ کپڑا اس کے اوپر جنا جائے گا یہ گلہ بلانے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس سے یہ اپتا ہے کہ ہماری سلائی میں ہمیں آسانی ہوتی ہے ہم نے شرٹ کے اوپر بکرم چپکا دی اب اس کا ہم ایکسٹرا کپڑا جو ہم لگا رہے ہیں اس کو سٹچ کرنے لگائیں یہ دیکھیں یہ اب سلائی ہو گئی ہے اب اس کا یہ ہماری یہاں پہ ڈیزائن سے ہم نے سلائی کر دی ہے جیسے جیسے ہم نے بکرم کٹی ہوئی تھی اب اس کو ہم یہاں سے کٹنگ کر دیں گے دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سلائی کا حق چھوڑ کے یہاں سے ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہوتے ہیں اور اس کے ہم چھوٹے کٹس لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری آسانی سے کھولڈ ہو سکے اس کا یہ ایکسٹرا کپڑا سائٹ سے کٹ کر لیں گے اب ہم اس کو فورڈ کریں گے اس طرح کے مثل سے یہ ہمیں پورا گرین کپڑا اس کے اندر کر دیا ہے تو یہ ہمارا گلہ تیار ہو گیا اس کے نیچے سے ہم تربائی کر دیں گے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوں جس چیز کی آپ نے پوچھنی ہو آپ ہمیں ان بوک میں میسل کی دیئے دیکھیں یہ میرا گلہ تیار ہو گیا ہے اس کے نیچے سے یہاں سے ہمیں تربائی کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میرا گلہ تیار ہو گیا اب میں اس کی یہ بیک سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ کو اوپر رکھیں اس کے شانوں کی سلائی اور درکندے سے بازو ڈائز کر دیو یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے شانوں کی سلائی لگا دیا ہے اب اس کو ہم یہ ڈبل فول کریں گے ڈبل فول کر کے یہ شانیں یہاں سے برابر رکھیں ہم بیک سائیڈ کے گلے کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارا ڈبل فول ہو گیا یہ جتنا ہمارا گلہ ہے اس سے آدھا یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے یہاں تک گلہ اس سے ہم نہیں یہاں سے اس کو ہم نے ایسے گلائی شیپ Isnin میں بیک کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بیک سائیڈ کی کٹنگ ہو گئی اب ہم اس کے اوپر یہ پٹی لگائیں گے اس کو یہاں سے ایسے یہ ایسے اس کو پٹی لگائیں گے اب میں اس کو لگانے کے طریقہ بتاتی ہوں اس کو ڈبل فورڈ کر کے ہم نے یہاں شانے سے اٹیچ کرنی ہے یہ ہم نے ایسے ڈبل پٹی لگانی ہے اس کو دوسرا شانے سے ہم نے بند کر دینا ہے اب اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم بیک سائٹ کو کھینچیں گے تو ہمارا یہ پٹی سیدھی ہو جائے گی یہ ہمارا فرنٹ ہے یہ ہمارا بیک سائٹ ہے اس کے اوپر ہم ایسے ہی سیدھی اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر ہم سلائی لگاتے جائیں گے ہمارا بیک سائٹ گلا بھی ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم ایسے فورڈ کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر اس کے تھوٹھوٹے کٹس لگا دیں تاکہ ہماری گلائی میں آسانی ہو جائے یہ دیکھیں گے ہمارا فرانٹ اور بیک گلہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے سائٹوں پر یہ دیکھیں گے یہ بازو ہے یہ ہم نے یہاں سے اس کے سائٹوں پر یہ بازو اٹیج کرنے ہیں یہ بازو کی لحظ لگانے لگی ہوں ہم سیدھا کریں گے اس کے اوپر اور سلائل لگا دیں گے تاکہ ہماری لحظ بلکل ملتھوٹ ہوتا ہے اب میں اس کا بازو اٹیج کرنے لگی ہوں بازو کا میڈ ہم نے اس کے شورڈر کے میڈ پر رکھنا ہے یہ ہم نے میڈ سے سٹارٹ کی ہے پہ پہلے ہاں بازو ہم ادھر لے کے آئیں گے نیکسٹ ہاں بازو ہم نے ادھر سے یہ بازو لگانے کا طریقہ ہے یہ ہمارا ایک بازو اٹیج ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ لیس لگایا ہم نے یہ ایک بازو اٹیج ہو گیا ہے اب ہم دوسرا بازو اٹیج کریں گے یہ ہم نے بازو بنا کے اب ان کو ہم نے بند کرنا ہے جیسا ری فیڈنگ اس لائی ہے تو ہمارے کے شورڈ پورے بار یہ دیکھیں گے ہماری شرٹ ریڈی ہو گئی یہ بازو کی لیس لگ گئی ہے گلے کی ترپائی ہو جائے گی یہ شرٹ ہماری بند ہو گئی اب اس کی میں نیچے دامن کی لیس لگاؤں گی یہ اس طرح سے یہ دامن کی لیس لگائیں گے اور یہاں سے چھوٹے سے چاک بنائیں گے امید کرتے ہوں آپ کو میرا یہ شرٹ چھوٹی سی کرتی آپ کو پسند آئے گی پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ میں دامن فولڈ کر کے یہ دیکھیں اس کو وان یہ ٹو اس کو فولڈ کرنے لگی ہوں فولڈ کر کے پھر لیس لگائیں گے اب ہم نے اس کی جو نیچے والی سلائی ہے اس کے نیچے ہم لیس رکھ دیں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں گے اس طرح سے ہم اس کو لیس رکھیں گے اور لیس کے اوپر سلائی لگائیں گے تاکہ اوپر سے ہماری لیس نظر بھی نہ آئے یہ دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ ریڈی ہو گیا اب اسی طرح سے ہم اس کی بیک سائیڈ بنائیں گے پہلے ہم اس کو ڈبل فولڈ کریں گے موسیقی یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں دامن کی لیس لگا دی ہے یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے یہ دونوں دامن کی لیس لگ گئی ہے اب ہم ان کے چھوٹے چھوٹے چارک بنائیں گے یہ چارک میں نے اتنا سائی سا کھولا ہوگا ہے اس کو ایسے ڈبل فولڈ کر کے ادھر تک پھر ادھر سے ادھر تک ادھر سے اب ہم یہ چارک بنائیں گے اس کو ہم ادھر فولڈ کر کے یہ دوسرا چاہی یہی سے ہی اس کو یہاں سے ڈبل فولڈ کر کے یہاں سے اس کو ایکول رکھ کے برابر رکھ کے یہ ہمارے چارک ہو جائیں گے جس چیز کی بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتی ہیں میں آپ کو دوبارہ اس چیز کی ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کروں گی آپ کے کلیم کر کے بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کس طرح سے کرنا ہے یہ تو سنپل سی شرٹ ہے آپ کو میرن ڈیزائن والے بھی فروکس دکھاؤں گی آپ چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو آچھل ہو سکیں یہ ہماری شرٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ اس کے بازو ہے گرمیوں کے موسم ہے اس لئے چھوٹ چھوٹے بازو ہیں یہ اس کی فرنٹ اب ہم اس کا ٹراؤزر سیئیں گے دیکھیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس کے اندر آسن میں یہ کپڑا ڈالتی ہوں یہ کپڑا ڈالوں گی اس کے ٹراؤزر کے نیچے لائس لگانی ہے اس کے ٹراؤزر کے نیچے بھی ایسے ہم لائس لگاؤں گی یہ آپ کو اس ٹھیکے دکھاتی ہو یہ پانچے کو بھی ہم سیم ایسے بازو دامن کتنا اس کو ایسے ڈبل فورڈ کر کے سلائل لگائیں گے پھر ہم اس کو نیچے سے لائس لگائیں گے اس کو ہم دوبارہ ایسے ہی اوپر والی سائڈ سے سلائل لگائیں گے تاکہ ہم لائس کا کارڈنر اندر نہ آئے اس کو نیچے سے رکھ کے اوپر سے ہم ایک اور سلائل لگا دیں گے ہم نے دیکھیں کس میں شاید ر Hideki میں نے دیکھیں وہ ایسے ریو یاے یہاں دیکھیں دیکھیں اب ہم ان کو بند کر کے اس کو ٹوٹلی ٹراؤلر کو بند کر دیں گے تو ہمارا ٹراؤلر ایڈی ہو گیا اس کے جو آزان کے باقی پیس سے یہ میں نے پہلے سے جائن کر دیا تھے ٹراؤلر 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 ٹراؤلر